اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احل لقدتا من لثانی یفقہ قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں تصور حسین اپنے یوٹیوب چینل میت کلینک نائنٹی میں اپنی تمام یوٹیوب فیملی کو اپنے سے جڑے تمام لوگوں کو آج کی ویڈیو میں ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو سرکاری ملازمین کی اپگریڈیشن کے حوالہ سے ہے ایک بریکنگ نیوز ہے جو آج ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ میرے اس چینل میت کلینک نائنٹی کا حصہ بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں جی ہاں آج کی ویڈیو سرکاری ملازمین کی اپگریڈیشن سے متعلقہ ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے وہ میں آج کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ وہ اپ ڈیٹ اسلام آباد وزارت خزانہ نے ملازمین کے سکیل کی اپگریڈیشن کی سمری اثر انو جائزہ کے لیے دوبارہ وزیر آزم شہباز شریف کو بجھوا دی وزارت خزانہ نے وزیر آزم کی منظور کردہ سمری پر سکیل اپ گریڈیشن کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا وزارت خزانہ کے مطابق وزیر آزم کی منظور کردہ سکیل اپ گریڈیشن کی سمری کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے قبل پہچیدیوں کو دور کرنے کے لیے پولیسی احکامات دیے جائیں وزیر آزم نے سمری پر دسخت کیے تھے لیکن وزارت خزانہ نے دوبارہ اس کو ارسال کیا وزیر آزم کی طرف کہ اس میں کچھ پہچیدگیاں ہیں اور ان پہچیدگیوں کو دور کر دیا جائے وزیر آزم نے وزارت خزانہ کی سمری میں ڈسپیریٹی الاؤنس لینے والے ملازمین کے سکیل کی اپ گریڈیشن کی منظوری دی تھی صرف وزیر آزم سیکٹریٹ وزیر آزم ہاؤس اور ایوان صدر ایوان صدر سیکٹریٹ کے ملازمین کے سکیل کی اپ گریڈیشن کی اجازت دی گئی تھی جی اس سمری میں وزیر آزم سیکٹریٹ وزیر آزم ہاؤس ایوان صدر اور ایوان صدر سیکٹریٹ کے ملازمین کی ہی صرف اپ گریڈیشن کی اجازت تھی وزیر آزم نے وزارت دفاع سمیت خصوصی الاؤنس اور بنیادی تنخواہ کے مساوی 100% اضافی الاؤنس لینے والے اور نون کلیریکل ملازمین کے سکیل اپ گریڈ نہ کرنے کی منظوری بھی دی تھی جی ان میں یہ چیزیں شامل تھیں کہ وزارت دفاع سمیت خصوصی الاؤنس جو اور بنیادی تنخواہ کے مساوی 100% اضافی الاؤنس لینے والے اور تمام نون کلیریکل ملازمین کے سکیل اپ گریڈ نہ کیے جائیں وزارت خزانہ کے مطابق مخصوص ملازمین کی سکیل اپ گریڈیشن سے قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی اور انہی قانونی پیچیدگیوں کو دور کرنے کے لیے سمیت دوبارہ سے وزیر آزم کو بجوائی گئی ہے تاکہ یہ قانونی پیچیدگیاں جو ہیں یہ دور ہو جائیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے اس کو آگے شیئر کریں اور اپنے کومنٹ کریں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے تصور حسین کو اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات